یہ دور ہم نے دیکھا ہے کہ بیٹی چمار ہو جاتی ہے بات کی تحقیق پر بیٹھی ہوگی ہے اس کے دیے کوئی اصباب نہیں ہے کہ اس کا نکاح ہو جائے اور جب شادی بھی ہو جائے تو شوہر کی طرف سے جہز کے مدالبات ہوتے ہیں اس کو صدایہ اور اتنا صدایہ جانا ہے کہ پھر وہ سنگیر چُرم خوندوشی جیسا سنگیر چُرم کر بیٹھی ہے عزیزوں تو میر قدی میر کی بات کر رہا تھا کہ ان کی بیٹی کی شادی ہوگی تو سب کچھ نے دیا حد تو یہ ہوگی قریب انسان تھا اپنا گھر بھی بیٹھ دیا اور گھر بیچنے کے بعد جہز دے دیا اور جب شادی ہوئی تو بیٹی چند دن رہی اور اس کے بعد انتقال ہو گیا چند دن ہوئے اور انتقال ہو گیا تو میر تقریب میر کو جب خبر پہنچی تو وہ بیٹی کے جنازے میں پہنچے بیٹی کا چہرہ دے کر بتائیے جس نے اپنی کمائی اٹھاتی ہو اس کے چھنے کو دیکھ کر آسو کا تھا میں ہوگی تو میر تقریب میر نے شیر کہا تھا کسی نے کہا جی بڑا ہی جذب کے عالم میں کہا تھا کہ سب کچھ دے دیا اے جانے جاہیس نا مرادی میں سب کچھ دے دیا اے جانے جاہیس نا مرادی میں کفت دینا تجھے ہم بھولے تھے اسباب شادی میں کفن دینا تجھے ہم بھولے تھے اسباب شادی میں میں نے گھر پیچھ کر جہے سے دیا میری زندگی کی کمائی سے سب کچھ تیری شادی میں روٹا دیا میں نے تجھے دنیا کا سکھ دینے کے لیے ہر چیز نہیں تھی لیکن میں بھون گیا تھا کہ دنیا میں انسان آیا ہے تو اسے رخصت بھی ہونا ہے میں تجھے کفن دینا بھولا تھا عزیزوں آج اگر ہماری دو شدائے اگر غلط کام پر آمدہ ہے اگر وہ خودکشی جیسے سنگیت چرب کر رہی ہے تو ہم تمام کے تمام مجرم ہیں ہمارا معاشرہ اس بات کی اجازت نہیں دیتا اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ خودکشی جیسا سنگیت چرب کیا جائے اگر کوئی بندہ خودکشی کرتا ہے اور یہ سوچتا ہے کہ بے اوپر مسیبت آگئے خودکشی کرلوں گا ساری مسیبتیں ختم ہو جائے گی اگر کوئی یہ سوچتا ہے ہماری یہ زندگی تھانی زندگی ہے ہماری اصلی زندگی توفرری زندگی ہے اور اللہ کے حضور خودکشی کرنے والے کے لیے کیا عذاب ہے بیان کیا جاتا ہے کہ اس کو اللہ ہمیشہ جہنم میں رکھے گا جو خودکشی کرتا ہے اللہ اس کو ہمیشہ جہنم میں رکھے گا اور کبھی کہا گیا کہ جو جس طریقے سے خودکشی کرے گا اگر کوئی زہر بھی کر کرے گا تو جہنم کے ادر اسے بار بار زہر دیا جائے گا اگر کوئی چاپو مار کا خودکشی کرے گا تو اسے چاپو ہی ماری کی صدا دی جائے گی اور دیگر صداے اس کے لیے مسئلت ہیں اور پھر سوچیے حسیدہ مہدرہ ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں جنت مل جائے پھر اللہ نے زندگی نہیں ہے تو مسئلتوں سے لڑا جائے نہ کہ خودکشی کی جائے عزیزو یہ بڑا قیمتی وقت ہے اپنی نظروں کا سوالنے کا وقت ہے کہ خودکشی نہ کی جائے مسئلتوں سے لڑا جائے اصلاف کو دیکھئے صحابہ اکرام کو دیکھئے انبیاء اکرام کو دیکھئے صرف مسئلتیں ہم پہ آتی ہیں کیا انبیاء اکرام پر مسئلتیں نہیں آئیں صحابہ اکرام پر مسئلتیں نہیں آئیں کیا انہوں نے بھی ایسے ہی کام کیا انہوں نے مسئلتوں سے لڑا ہے اکمام تک اصلاف پہچھایا ہے اور یہ ہماری شمیداری ہے اگر ہم پہ مسئلت آئے تو مسیبتوں پر صبر کرے یقیناً اللہ عجل دے گا اور مسیبتوں کو ضائع کرے گا دیرے کے لیے پیزہ کہاں سرہ ہوگا ایک وہ دور ہمارا تھا کہ بیٹی کو درگول کیا جا رہا تھا پیدا ہونے کے بعد اسے درگول کیا جا رہا تھا اور یہ دور ہم نے دیکھا ہے کہ بیٹی چمار ہو جاتی ہے بات کی تحتیق پر پیٹھی ہوگی ہے اس کے لیے کوئی اصبات نہیں ہے کہ اس کا نکاح ہو جائے اور چب شادی بھی ہو جائے تو شوہر کی طرف سے جہز کے مدالے بات ہوتے ہیں اس کو صدایہ اتنا صدایہ جاتا ہے کہ پھر وہ سنگیر چرم خودوشید ایسا سنگیر چرم کر بیٹھی ہے عزیزوں تو میر قدی میر کی بات کر رہا تھا کہ ان کے بیٹی کی شادی ہوئی تو سب کچھ دے دیا حد تو یہ ہوگی قریب انسان کا اپنا گھر بھی بیٹھ دیا اور گھر بیچنے کے بعد جہز دے دیا اور جب شادی ہوئی تو بیٹی چند دیم رہی اور اس کے بعد انتقال ہو گیا چند دن ہوئے اور انتقال ہو گیا تو میر قدی میر کو جب خبر پہنچی تو وہ بیٹی کے جنازے میں پہنچے بیٹی کا چہرہ دے کا بتائیے جس نے اپنی کمائی اٹھا دی ہو اس کے چھنے کو دیکھ کر آسو کا اتھمے ہوں گے تو میر قدی میر نے ایک شیر کہا تھا کسی نے کہا جی ہو کسی قدی کا آخری شیر تھا بڑا ہی جذب کے عالم میں کہا تھا کہ سب کچھ دے دیا ہے جانے جاہیس نام رادی میں کفل دینا تجھے ہم بھولے تھے اسباب شادی میں کفل دینا تجھے ہم بھولے تھے اسباب شادی میں میں نے گھر پیچھ کر جہز دے دیا میری زندگی کی کمائی سے سب کچھ دیئی شادی میں روٹا دیا میں نے تجھے دنیا کا سکھ لینے کے لیے ہر چیت نہیں تھی لیکن میں ڈھون گیا تھا کہ دنیا میں انسان آیا ہے تو اسے رخصت بھی ہونا ہے میں تجھے کفل دینا بھولا تھا عزیزوں آج اگر ہماری دو شدائے اگر غلط کام پر آمدہ ہے اگر وہ خودکشی جیسے سنگیت جرب کر رہی ہیں تو ہم تمام کے تمام مجرم ہیں ہمارا معاشرہ اس بات کی جانت نہیں دیتا اسلام اس بات کی جانت نہیں دیتا کہ خودکشی جیسا سنگیت جرب کیا جائے اگر کوئی بندہ خودکشی کرتا ہے اور یہ سوچتا ہے کہ بے اوپر مسئبت آگئی خودکشی کرنوں گا ساری مسئبتیں ختم ہو جائے گی اگر کوئی یہ سوچتا ہے آخر میں اللہ رب نے انسل سے دعا ہے کہ مولا ہمیں کہنے اور سنلے سے دعا بر کی توفیق عطا فرمائے آمیر و آفردر الحمدلہ